اسلام علیکم میرے فرینڈز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں شملا میرچ کی ایک ریسپی تو دیکھیں میں نے شملا میرچ کاٹی ہے تو اس میں سے ہمیشہ بیج ہی نکلتے ہیں لیکن یہ اس میں سے نکلا ہے شملا میرچ کا بیبی چھوٹا سا اور میں تو دیکھ کے حیران رہ گئی ہوں ماشاءاللہ سبحاناللہ اللہ تعالی کی قدرت ہے اس کے موٹ ذات ہیں ہم تو بڑھ سوچ ہی سکتے ہیں کافی دیر میں حیران رہی اور میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی اگر آپ کے ساتھ کبھی کوئی ایسا ایکسپیرینس ہوا ہو تو بتائیے گا تو ریسپی بنانے کے لیے میں نے لی ہے شملا میرچ تقریبا ہاف کے جی اور اس کے ساتھ میں نے چکن بھی لی ہے تقریبا دو سو گرام بون لیس چکن ہے آپ ہڈی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں لیسن لیا ہے آٹھ دس فلو بھری میرچے ہیں دو پیاز ہے اس پہ معمول میں نے گریٹ کر لیا ہے تاکہ آسانی سے مسالہ بند سکے ٹائم زیانہ ہو اور ایک ٹماٹر اسے کاٹ لیا ہے تو اب ہم جو ہے وہ ریسپی جو ہے وہ اپنی بنانا شروع کرتے ہیں میں آپ کو ویٹ انگریڈینٹس بھی بتا دیتی ہوں سپائسیز میں ریڈ چیلی پاورڈر ہے وان ٹیبل سپون، ہاف ٹیبل سپون، سالٹ حلدی ہے چائے کا چمچ اور گرم مسالہ آئل میں نے لیا ہے ہاف کا پتیلی میں میں نے پیاز اور لہسن ڈال لیا ہے لہسن میں ہمیشہ ثابت ہی استعمال کرتی ہوں اس سے سمیل نہیں آتی دیز سی نا لہسن کے جو خوشبو ہوتی ہے نا وہ نہیں آتی اب مجھے پیاز کا پانی جو ہے وہ ڈرائی کر لینا ہے اور اس کو ہلکا سا گولڈن کرنا ہے اس میں میں ڈال رہی ہوں ہاف کپ واتر ٹھیک ہے اور ساتھ ہی میں نے ایٹ کر دیا ہے ٹماٹر اور اس کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی ہلدی لال مرچوں کا پاورڈر اور نمک ٹھیک ہے ان کو میں خوب اچھی طرح سے مکس کروں گی اور تھوڑا سا بھون لوں گی تاکہ مسالہ جو اچھا سا تیار ہو جائے ہاں جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالہ کس قدر اچھا ریڈی ہو چونکہ اب میں اس میں چکن نال دوں گی بہت سمپل سی ریسپی ہے لیکن بہت مزے کی بنتی ہے اس طرح سے شملہ اور چکن کی سبزی اسے خوب اچھی طرح سے میں بھون لوں گی چکن کا کلر چینج ہو جائے اور چکن کی جو ایک سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے بھونتی جاؤں گی بھونتی جاؤں گی جب تک کہ جو مسالہ ہے وہ چپکنا شروع نہ ہو جائے بوٹیوں کے ساتھ پتیلی کے ساتھ ہنجی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئل کیسے علاقے ہو گیا ہے اور چکن کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے ایڈ کر دی ہے میں نے شملہ میرچ بس اتنا سا ہی کام تھا اب اسے مکس کریں گے ہم مکس مکس کریں گے اور میں اسے کور کر کے رکھوں گی سلو فلیم پہ ٹین منٹ کے لیے آفٹر ٹین منٹ دیکھیں شملہ میرچ اچھی سی سافٹ ہو چکی ہے اور ہمارا جو مزیدار سا ارومہ تھا چکن اور شملہ میرچ کا وہ کیسے نکل کے آیا ہے بہت ہی اچھا اس کا ٹیکسٹر بنایا ہے مسالہ ڈالنے کے بعد میں نے اسے کر لیا ہے ڈی شاؤٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریڈی ہو چکا ہے ریسی پی کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے گا